بلائے کہ مائی جا کہو کریں کہ ہم نے ٹکرند پالو کورند پالو مممہ کہیں روٹ اببہ ہے اس لئے ننسار میں نہیں اجت ہوتی اس لئے مئیہ مجھے لے کے چلو ددریبہ میں تو مئیہ باچل کہنے لگی ددریبہ میں تو نہیں اب جا سکتے ہیں سپنے کی باتیں ہیں یہ سپنے میں کہا ہے مئیہ نے سنو بیٹا کیسے جائیں ددریبہ میں تیری موشنے بیٹا دو ستاو لگواہی دے تیری موشنے بیٹا موی تو ستاو لگواہی دے اور تیری دادینے کی سپکر کھیل ہی نوٹاری دے تیری دادینے کی دارین موپو موکو دے کال بے اور تیری بھو آنے موکوں بھاہی مار لگائی رے تیرے سسر آنے موکوں رتھلا داؤ سجاوائی رے مرم تو سل لگائیک بیٹا گھرد داؤ نکانی رے جواب دو لاللہ ہم کیسے جائیں ددریبہ میں مجھے دوست لگایا تیری بھو آنے تو وہ رات بھر مارو تیری ساس تیری دادی نے بھی مجھے مار لگائی اور تیرے دادان تیرے بابا نے میرے لیے رتھ سجوا دیا دوست لگا کر ددریبہ سے نکان دیا تیرے نانا نے قسم کھائی ہے کہ میری بیٹی کبھی نہیں ددریبہ میں جائے گی اب لاللہ تم بتا ہم کیسے جائیں بابا جارویر سپنا ہی بولے مہیا تو سو عبت پہلے امبوگا کو نصاف چکائے ہو تو بابا بہاں سے انتر دھیان ہوئے چھٹے کو پہنچ گئے سبے رہی سبے رہی اور جاتا ہی جاتا راجہ کے سر میں درد بڑھا دیا آرے سر نا جا کی درد بڑھا دیا راجہ کئیا سوٹ کر دیا راجہ کئیا سوٹ کر دیا راجہ کئیا سوٹ کر دیا نبا راجہ نے بید بلائے جیسے ہی بید ملا جو کراؤں جیسے ہی ترد دونوں بھو آئے راجہ نے بید بلائے سر میں ترد دیکھ کر کے جیسے ہی الاد کروایا دبا کھائی تو درد ٹھیک چار کو نہ بڑھ گیا گائے کی طریقے سے رمہ نے لگا سر پہ ہاتھ رکھ کر کے راجہ عمر پال تولے ہوئے تر نندہ آئے رہی تھی جو بابا نے لکھی کہ جی بوہا ہے جائن میری مئیہ کو رات بھر مارو آبت بابا بوہا کے ہاری تن میں خجری کرے دائی بھائی تن میں خجری کرے دائی بھائی آرے آنگن میں بیلا نازی لڑکے آرے آنگن میں بیلا نازی لڑکے آرہ جب پری يائی مچھری سی طلو کی جیسے عمر میں بھی جلی طلو کی جیسے عمر میں بھی جلی طلو کی دیا بیا گر شنگھانے دیا بیا گر چوٹ پرت آرے بیخے ساع نینے آؤёے ساڑے بیخے ساع نینے آؤёے نند کا حال بے حال کر دیا بابا نے ادھر وہ بچھری کی طریقے سے بھڑک رہی ہے تولے دادی غومت آئی بابا نے دادی لکھے پائی ارے ڈکریہ پاگل بنائی ارے ڈکریہ پاگل بنائی تولے ڈکریہ ہارلو جاوے تولے ڈکریہ آیا رب جاوے آنا پر مہمے لے جاوے آنا پر مہمے لے جاوے بابا نے دادی لکھے پاگل کر دیا اپنی دادی بابا موسی کے در آئی بابا موسی کے در آئی دھیرے دھیرے مہلا میں آئی بابا موسی رائی سوسے آئی بابا موسی دوارا پہ بھجی کے آئی بابا موسی دوارا پہ بھجی کے آئی گیٹ بیک کریا ناگہ بھائی تولے ڈکی پیچھے مہلا میں آئی بابا موسی کے مہلا میں ناگہ دیکھا بابا موسی دوارا پہ بھجی کے آئی بابا موسی دوارا پہ بھجی کے آئی بھائیہ ادھر میں نند مچھری سی تڑپت بھی رہے پورے تدریبہ میں ردے بہت نہیں خبرائے ہیں ادھر میں بابا نے ساتھیں کی رات میں جا کر کے جیور سنگھ کو سپنا دیا ہے جنگل میں جہاں بھجن کر رہے تھے پتا جی مئیہ کو گھر سے دوس لگا کے نکان دیا اسے لے کر کے آؤ ہم جنم تدریبہ میں ہی لیں گے معاف کریں اگر یہاں سے ہم بستار سے اگر قطع کہیں تو راجہ جے عمر راو جے ورسین اور مہاراج سرسا پاٹن کی راجہ کمربال کا بہت گھما سانی ید بھی ہوا ہے اور تمام پھوجیں گئی ہیں سرسا پاٹن میں ستائیس دن تک پھوجیں ڈٹی رہی کئی کئی ایسا پرمار ہے کئی کئی ایسا ہے کہ سات دن تک ید ہوگا تو بھئیہ وہ کہانی چھوڑ کر کے ڈاریکٹ آ جائیں بابا کی جنم پہ کتھا آنند ہے اگر ہم بوننے کو لگ جائیں تو بہت دو دن کار دیں کہ تب جنم ہو پائے گا سنیں راجہ نے چھوڑی تپس سے آرے سسول آرے کسی د لگائی اور سجر سرپ آیوں کپال کی بھوجیں لائیں سجائی مہا راجہ کا راجہ نگرہ پہنچے گو ہے کالی بھوم مینے ہارے کا راجہ لگوہ کھاڑو ہے جو نے بھوجیں جائیں تکائے کہ ہمج نے ہی بہت دائی ہے ادھر میں راجہ کمرپال نے کہا ہے کہ بیٹا چلے جاؤ تمام بھوجیں لے کر کے راجہ جیول سین آج سرسہ باتن میں پہنچے ہیں تو گاؤں کا نوکر تھا اسے خط دیا کہ جاؤ یہ خط دے دینا ہمارے سسول صاحب کو نوکر لے کر کے سرسہ باتن میں کمرپال کو جب خط دیا تو کہا ہے کہ یہ کس کا خط ہے جب آپ دیا خودا ہی باتنی دیئے آرے باتی باتی جب باتی ہے آرے باتی باتی کھولی سرنڈی لاؤ پولی ہی انکے او تینی آرے باتی کھولی باتی کھولی موسیقی آرے باتی باتی کھولی سرنڈی لاؤ پولی ہی انکے او تینی نوکرہ کھولتا ہی انکے او تینی موسیقی 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 جواب دیا جب بیٹی کو گھر سے نکالا گیا تب نہیں تنہیں سارا دیا آج ہی یہ قتل کر کے چلایا جا اپنے راجہ سے کہہ دینا جا کر کہ فوجوں کو پاپس لے جا تو خیریت ہے نا ایک بھی جندہ نہیں جا پاؤ گا تو نوکر گاؤں کا تھا کہنے لگا ہے کہ ہم ماتا جی سے من سکتے ہیں تو ایک نوکر ہیں ماتا جی کی سیوہ میں رہتی تھی تدریبہ میں جاؤ باچن سے مر لو اور جا کر کہ اپنے راجہ سے کہہ دینا ہے جب چاہو تو یہاں سے چلے جائیں آج بہیا باچن کے پاس میں وہ خط ہاتھ میں پکڑے ہوئے لگر کے نوکر چلا اور مئیہ باچن کے قریب آیا گاؤں کا نوکر جس میں مئیہ باچن نے پہنچانا تو ایک دم سے کہا ہے کہ میری ساس کیسے ہیں میری نند کیسے ہیں مئیہ کے دل میں پھر بھی ممتا ہے اور میرے پتی کا تو پتا نہیں ہے بارہ سال پہلے سے جنگل میں نوکر کہنے لگا تمہارے پتی آگئے تمام پھوجیں لے کر کے آئے ہیں تمہیں بلانے کو آئے ہیں اور تم ساس کی بات کر رہی ہو مئیہ نند کی بات کر رہی ہو اور اپنی بہن کچھل کی بات کر رہی تو مئیہ ردے بات نہیں کھوے رہے ہیں مڑی لمبی بیماری پہلی ہے تری بات رہی تو تھی مڑ رہ سال مہاں تاری ردے کھبی لئے ناہی کے باپنا پہ بھات رونے لگا ناکر کہنے لگا مئیا ردے بھات نہیں کھبی رہے ددریبا میں تو مئیا بولی موسیقی موسیقی